اسلام علیکم ویڈیو آج کافی دنوں بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ کراچی کی نسبت پنجاب کا موسم بہت زیادہ ڈھنڈا ہو گیا اور جس کی وجہ سے میرے بچوں کی اور میری طبیعت تھوڑی سی خیراب تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس کے بعد میری کزنوں نے اور بہن نے ملکے پلان بنایا کہ چلو ہم تمہیں ریسٹورنٹ میں لے کر جاتے ہیں کھانا کھلان ہے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد ہم لوگ کی ملاقات ہوئی کھانا موڈر کر چکی تھے اس کے بعد انتظار ہو رہا تھا کھانے کا بچوں کے لئے فرائز منگ آئی تھی وہ اپنے فرائز کا انتظار کر رہے تھے اور ہم لوگ انتظار کر رہے تھے اپنے کھانے کا اس کے بعد ہمارا کھانا آیا ہم نے اپنا کھانا انجوائی کیا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کچھ گپے لڑائیں ہم نے ملکے بہت انجوائی کیا ہم نے ملکے بہت انجوائی کیا میری بھابیوں نے انجوائی کیا بہن نے انجوائی کیا کزن نے انجوائی کیا میرے بچوں نے بہت انجوائی کیا اس برگر کو کھانے سے مجھے کراچی کا KFC یاد آگیا اس کا برگر بھی بہت ٹیسٹی یوسف ابراہیم اور میری بھتیج جی زینب وہ فرائز انجوائے کر رہے ہیں اور میری سسٹر کے کام جیک کر رہے ہیں یہ چگن برگر کو اور سپائیسی کر کے کھا رہے ہیں اگنور کریں اس آواز کو یہ میری بہن میری بھابی اور میری بہن کی آواز کو اگنور کریں یہ مجھے بلکل بھی ریکارڈنگ کرنے نہیں دے رہی اور بلکل بھی اس ویڈیو مجھے ان کے پاس بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنے پڑ رہی ہے اس وجہ سے یہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا اور جب میں بولتی ہوں تو مجھ پہ ہستی یہ ہے میری چھوٹی سی ٹنی بٹونی جو انجوائے کر دی ہے جھولا اور میرے بچے اور ساتھ میری بھتیجی ہے ماشاءاللہ سے ابراہیم شرم آرہا تھا کیونکہ اس کی مامی اس کو تنگ کر رہی تھی اور اس کے بعد یوسف نے اس کو ہسانے کی کوشش کی خیر اس کے بعد ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ تھی موسم بہت پیارا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم پیدل چل کے گھر جائیں گے ہم ٹھنڈ انجوائے کریں گے ہم نے سوچا تھا کہ ہم آئس کریم کھاتے ہوئے جائیں گے لیکن اس کے بعد ہمارا پلان چینج ہو گیا ہم نے سوچا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس پر اور آئس کریم کھائیں گے تینکیو سو مچ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت اچھی اور بہت جلد ملے گی تینکیو سو مچ ٹھیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی اپنا خیال رکھیے گا